سرکاری ملازم کو اور دباتے ہیں جو پندرہ سولہ گریٹ کا ہے چار پانچ سات آٹھ گریٹ کا ہے عام جو آپ کا بزنسمن طبقہ ہے جو کریانہ سٹور میں بیٹھا ہے اس کو آپ دبائی جاؤ لیکن جس کی موٹی گردن ہے اور خاص کر جس میں سریعہ فٹ ہو اس سے آپ چار سو چالیس والد بلی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا آپ اشرافیہ سے ڈرتے ہو پھر آپ کہتے ہو ہم نے عوامی بجٹ بنایا خود آپ کے وزیراعظم فارم فورٹی سیون والے قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے پہلے تو کوئی لپا پوتی ہوتی تھی کوئی شرم حیاء ہوتی تھی بندہ کوئی کہتا تھا کوئی بات کرتا تھا کوئی بہانہ بناتا تھا اب کھلن کھلا کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو ان حالات میں پاکستانیوں آپ سے پوچھنا ہوں دو سال سے تو عمران خان جیل میں ہے پھر آپ کی کہ حالت بدلی آپ کی زندگی بدلی وہ آدمی تو کرونا میں نکلاوا تھا جب دنیا میں کرونا میں بزنس بند تھا ہمارا تین کی جیڈی پی سے ملک چلنا تھا وہ اس کو مزدور کی فکر تھی اس کو غریب کی فکر تھی غریب کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا یہ ایک سگنفیکیشن ہوتی ہے یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا ہے لیکن آج جو میں امران خان صاحب کا ایک خاص میسج قوم کو دینا چاہ رہا ہوں چھے جولائی کو ہمارا جلسہ اسلام آباد میں ہمارے سینر وقلابی موجود تھے اور آج طویل گفتگو ہوئی خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب اس جلسے کے لیے پاکستانیوں خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ چھے جولائی کے اسلام آباد جلسے کے لیے آپ کا پاکستانیوں کے لیے اپنی قوم کے لیے اور خاص کر اپنے ورکرز طریق انصاف کے ٹائگرز اور ٹائگرسز کے لیے کارکنان کے لیے کیا میسج ہے خان صاحب نے ایک لمحہ سوچا اور پھر انہوں نے کہا علیہ آپ ان کو کہیے آزادی 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 کے لیے ہر قیمت چکائیں گے اور انہوں نے کہا رول آف لو اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا حوالہ دیا اپنے میسج میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ السلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس لیے طبع ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہوتا تھا اور کمزور کے لیے BUT تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ اعلی پاکستانیوں کو کہو کہ ہماری سٹرگل رول آف لوگ کی ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لائیں تو چھے جولائی کے جلسے کے لیے عمران خان کا میسج ہے کہ یہ جولائی حقیقی آزادی کے لیے ہے یہ جلسہ چھے جولائی کا اور ساتھ ساتھ ہماری سٹرگل قانون کی حکمرانی کے لیے ہے رول آف لوگ کے لیے ہے جہاں طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے برابر ہوں گے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق عظم نے فرمایا تھا اور اکثر عدالتوں میں لگا ہوتا ہے کہ میرے لیے سب سے طاقتور سب سے کمزور ہے اور سب سے کمزور سب سے طاقتور ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑی ہستیوں کے نقش قدم پہ چلائے جن کی بات عمران خان کرتا تھا جس کو آپ نے آج جیل میں ڈالا وہ وزیراعظم کے کرسی پہ بیٹھ کے قوم کا ڈرس کرتے ہوئے کہتا تھا کہ پاکستانیوں نوجوانوں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرو ان کی صیرت کو فالو کرو اور اسی لیے آج میں نے خان صاحب کو یہ بات پھر یاد دلائی کہ خان صاحب وزیراعظم ہاؤس میں جب فارم فورٹی سیبن کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب تشریف فرما تھے ان کی موجودگی میں میں نے یہ بات کی آپ کا حوالہ دیا کہ اسی ہال میں اللہ کے سو ناموں کے نیچے جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ کو عمران خان نے کھٹا کیا تو عمران خان صاحب نے ایک بات کی امت مسلمہ کو کہ آؤ مسئلہ فلسطین مسئلہ کشمیر اور عمران خان صاحب کو یاد دلائی تو انہیں تھوڑا سا تبسم کیا مسکرائے ان کو بات یاد آئی انشاءاللہ جلد خان صاحب ہمارے بیچ ہوں گے ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا مشکلات بہت زیادہ ہیں لیکن چھ جولائی کیلئے ہم نے نکلنا ہے پاکستانیوں جہاں جہاں بھی ہو آپ نے اس جلسے کو اگر ہوتا ہے انشاءاللہ جو ہونے والا ہے آپ نے کامیاب بنانا ہے کیسز کے فیصلے قریب ہیں ہم پر امید ہیں کہ عدد کا کیس نزدیک ہے اس کا فیصلہ نزدیک ہے آج ریزروز کیس ریزروز سیٹ کا کیس بھی سپریم کورٹ میں سنا گیا لگتا ہے ایک یا دو پیشوں میں اللہ کی کرم سے اللہ کی حکم سے ایک انصاف پر مبنی فیصلہ آئے گا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے قادر ٹرس کیس بھی نزدیک ہے اور الحمدللہ الحمدللہ صد الحمدللہ عمران خان صاحب لے دے کہ ان کے پاس کیا ملا عدد کیس پندرہ سو سال میں زنا پہ سزا سنی تھی لیکن نکاح پہ سزا نہیں سنی جو یہ فستائی اور ظالم حکومت کر رہی ہے کہ نکاح پہ سزا دینا چاہ رہی ہے انشاءاللہ ان کو اپنے ان مضموم اور قابل شرم جو ان کے مقاصد ہیں جو ان کے ازائیں میں ان میں ناکامی ہوگی خان صاحب کا پیغام یاد رکھنا ہے پاکستانیوں آج کا کہ عمران خان کا پیغام ہے آزادی کا اور رول آف لاکہ کہ طاقتور کو قانون کے سامنے ہم نے برابر کرنا ہے کمزور کے کہ عام پاکستانی اور طاقتور ترین شخص عدالت اور قانون کے سامنے ایک ہو بہت شکریہ اچھا علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا ایک جو کانگریس نے جو خراردات پیج پیئے اس کے پر بھی آپ کے پر یہ الزمات لگے کہ آپ نے لابنگ کی اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں جس کا عمران خان خود بھی اکثر تسکلہ کرتی ہے اور 6 جلائی کو آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو بتائیں کہ اس جلسے سے پہلے آپ یہ اندرونی اختلافات جو ختم کریں گے دو گروپس ہوئے ہیں جن کا نام لیا ہے عمران خان نے کہ وہ 4 جلائی کو ان کو اڈیلہ جیل عمران خان نے طلب بھی کیا ہے یہ کون پونسی گروپس ہیں اور ان کے مفادات کے ہیں بھائی جن آپ تو خود اندر تھے اور آپ کی موجودکی میں خان صاحب نے ان کا جواب خود دیا ان کا جواب بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ جو ان کا کونگریس ہے اس کو آپ منپولیٹ نہیں کر سکتے خان صاحب کے الفاظ تھے کہ وہاں اسرائیلی لوبی سب سے مضبوط ہے وہ بھی نہیں کر سکتی تو انہوں نے کدر سے کر دیا وہ تو خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے وہاں سے ڈیمانڈ کیا آئی ہے ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں بڑے بیمانے پیدان لی ہوئی ہے اس ٹھیک الیکشن نہیں ہوا یونائٹڈ نیشن سے جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے کہ امران خان صاحب کے کیسز سارے جیلی کیسز ہیں وہ تو پاکستان کے تیسری چوتھی جماعت کے بچے سے بھی پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتا دے گا کسی چائے والے سے دودھ والے سے پوچھ لیں وہ بھی بتا دے گا کہ خان گناہ کیتا کوئی نہیں جرم کیتا کوئی نہیں اے بھردہ پی ہے اے بھردہ کو آپ نے جو ہے پکڑ کے اندر ڈالا بھائی کیونکہ کچھ طاقتور لوگوں کو ناراض کیا ہے خان صاحب نے اور دوسرا جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے دیکھئے اس کا بھی جواب خان صاحب نے خود دیا تین دن پہلے میں دے چکا ہوں تحریکن صاحب میں کوئی فاورڈ بلوک نہیں ہے جو فاورڈ بلوک ہوگی عوام اس کو عمران خان صاحب کی محبت کی ہتوڑی سے پارا پارا کر دیں کوئی فاورڈ بلوک نہیں ہے آج خان صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی گروپ نہیں ہے نقطہ نظر کا ایک فرق ہو سکتا ہے ڈیفرنس آف اپینین ہو سکتا ہے باقی تحریکنصاف میں جو کوئی فاورڈ بلوک بنائے گا وہ اپنی سیاست کا جنازہ خود ہی پڑے گا سرکاری ملازم کو اور دباتے ہیں جو پندرہ سولہ گریٹ کا ہے چار پانچ سات آٹھ گریٹ کا ہے عام جو آپ کا بزنس مین طبقہ ہے جو کریانہ سٹور میں بیٹھا ہے اس کو آپ دبائی جاؤ لیکن جس کی موٹی گردن ہے اور خاص کر جس میں سریعہ فٹ ہو اس سے آپ چار سو چالیس والٹ بلی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا آپ اشرافیہ سے ڈرتے ہو پھر آپ کہتے ہو ہم نے عوامی بجٹ بنایا خود آپ کے وزیراعظم فارم فورٹی سیون والے قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے پہلے تو کوئی لپا پوتی ہوتی تھی کوئی شرم حیاء ہوتی تھی بندہ کوئی کہتا تھا کوئی بات کرتا تھا کوئی بہانہ بناتا تھا اب کھلن کھلا کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو ان حالات میں پاکستانیوں آپ سے پوچھنا ہوں دو سال سے تو عمران خان جیل میں ہے پھر آپ کی کہ حالت بدلی آپ کی زندگی بدلی وہ آدمی تو کرونا میں نکلاوا تھا جب دنیا میں کرونا میں بزنس بند تھا ہمارا تین کی جیڈی پی سے ملک چلنا تھا وہ اس کو مزدور کی فکر تھی اس کو غریب کی فکر تھی غریب کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا یہ ایک سگنفیکیشن ہوتی ہے یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا ہے لیکن آج جو میں عمران خان صاحب کا ایک خاص میسج قوم کو دینا چاہ رہا ہوں چھے جولائی کو ہمارا جلسہ اسلام آباد میں ہمارے سینر وکلا بھی موجود تھے اور آج طویل گفتگو ہوئی خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب اس جلسے کے لیے پاکستانیوں خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ چھے جولائی کے اسلام آباد جلسے کے لیے آپ کا پاکستانیوں کے لیے اپنی قوم کے لیے اور خاص کر اپنے ورکرز تریک انصاف کے ٹائگرز اور ٹائگرز کے لیے کار کنان کے لیے کیا میسج ہے خان صاحب نے ایک لمحہ سوچا اور پھر انہوں نے کہا علیہ آپ ان کو کہیے آزادی 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 کے لیے ہر قیمت چکائیں گے اور انہوں نے کہا رول آف لاؤ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا حوالہ دیا اپنے میسج میں